اور بعد میں دو اجلاس ہوئے سٹینڈنگ کومیٹیز کی ان دونوں اجلاسوں میں میں تفصیل سے شریک رہا اور یہ میرے تقریباً کوئی ایک درجند چھوٹے بڑے امیلمنٹس جو ہیں وہ سٹینڈنگ کومیٹی کے اندر بھی میں نے جمع کیے تھے اور یہاں سینٹ سیکیٹریٹ میں بھی جمع کیے تھے مچھل چیرمن اس میں سب کو اتفاق ہے اکراست اپور اتفاق ہے کہ جو میڈیا ورکرز کے ڈیوز اور سیلری ہے میں نے اس میں تجویز کی کہ وہ ایک مہینے کے اندر اندر ان کو ادا کی جائے وہ سب سے مظلوم طبقہ ہے سب سے محروم طبقہ ہے ان کے دکھ ان کے درد کا ہمیں احساس ہے اور ہم نے کئی مرتبہ میڈیا ورکرز کے دکھ اور درد کو زبان دی ہے اس ہاؤس کے زبان دی ہے یہاں پہ آج بھی میں سمجھتا ہوں ہاؤس بھی ہاؤس کا ہر ممبر بھی میڈیا ورکر کے ساتھ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میڈیا ورکر کی فلاو بہبود کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر ہمیں اعتراض ہیں اور جس طرح کی لیجسلیشن میں نے منت کی منسلس سائیبہ بیٹی ہے تشریف فرما ہے میں نے ان کی منت کی کہ آپ میڈیا ورکر سے متعلقہ جو دفعات ہیں جو حصہ ہے اس کے اوپر تو کسی کو اختلاف نہیں ہے اس کے اوپر تو ایک راستابورٹ کانسنسز ہے تو اس کو ترو کریں اس کو پاس کر لیں اربطہ اس کے علاوہ جو بل کا حصہ ہے اس کے اوپر لوگوں کا اختلاف ہے تو اس کو رہنے دیں میڈیا ورکر کو اس کے اوپر اپوزیشن کا حکومت کا سب کا اتفاق ہے تو مسٹر چیرمن ابھی جو امرمنٹس اس میں آئی ہے ایک تو اس انداز سے اس کو پاس کرنا میری ہمدردی میرا ووڈ میڈیا ورکر کے ساتھ ہے لیکن دیکھیں اس میں جو انہوں نے ابھی بھی امرمنٹس کی ہے وہ ناکافی ہیں مسٹر چیرمن میں نے ان سے کہا تھا اور میں توجہ چاہتا ہوں ایوان کی کہ دیکھیں چیرمن پیمرہ کی تایناتی بھی پارلیمانی کومیٹی کریں اور چیرمن پیمرہ ایکاؤنٹبل بھی ہو پارلیمنٹ کو جواب دے ہو پارلیمنٹ کو حکومت کو جواب دے نہ ہو جب وہ حکومت کو جواب دے ہوگا تو وہ حکومت کی بولی بولے گا حکومت کی بیانیاں بیان کرے گا اور اس طرح پیمرہ اختلافی آوازوں کو دبانے کے لیے استعمال ہوگا اسی طرح میں نے ایک مہینے کے اندر جو سائلریز ہیں ڈیوز ہیں میڈیا ورکر کے ہیں اس کی ادائی کی آمنمنٹ جو ہیں وہ پیش کی تھی مس انفرمیشن ڈیس انفرمیشن کے اوپر مجھے بھی جزوی اختلاف تھا اس کو میں نے زیادہ بہتر بنایا تھا ان کے ورڈنگ کو لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک پرویزو ہے جس کو میں سنانا چاہتا ہوں جس کو میں امیٹ کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے وہ جو سیون سیکشن کے اندر ہے سبسٹیٹوشن آف سیکشن تھرٹین آرڈینس آف ٹوئنٹی ٹو تو اس میں جو پرویزو پروائیڈ فردر دیٹو دی ایکسٹنٹ آف سسپنشن آف براڈکاس میڈیا لائسنس دورٹال دہ اتھارٹی میڈی گیٹ اٹس پاور تو چیرمن اینڈ ٹو میمبرز آف دہ اتھارٹی تو یہ جو ہیں اس طرح کی چیزیں اس میں آئی گی جس سے اختلافی آواز کو دبائے جائے گا جو کانون سازی آرمی ایکٹ کی صورت میں ہوئی جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی صورت میں ہوئی جو اس صورت میں ہو رہی ہے وہ گھٹن کا ایک ماحول پیدا کر رہا ہے وہ ایک ایسا ماحول پیدا کر رہا ہے کہ آئندہ جمہوری آزادیاں سیاسی آزادیاں میڈیا کی آزادیاں اس سے متاثر ہوگی نان الیکٹ فورسس کو اس کو فائدہ ہوگا پارلیمنٹ کو نقصان ہوگا جمہوریت کو نقصان ہوگا میڈیا کو نقصان ہوگا تو میڈیا ورکر کا جہاں تک تعلق ہے اس کے اوپر ایک راس تابورٹ کانسنسز ہے اس کے ساتھ اتفاق ہے باقی چیزوں کے اوپر جو ہیں وہ اس کو ڈیبیٹ بھی کر دی چاہیے اور لوگوں کی رائے پر کرنے شکریہ چیئرمنٹ صاحب